بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ویلنٹائن ڈے کے اندر شریق و باہتیں جو ہیں ان کی نشاندہ ہی کریں گے تو میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ بشیر آمد خاکی آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی وعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تآونو علی البر والتقوی ولا تآونو علی اسم والعطوان حضرات اگرامی سٹیج پر فضیلت شیخ مفتی محمد صحیح صاحب فضیلت شیخ مفتی عرفان جویز صاحب مجہد انتق حضرت مولانا خالص صحف الاسلام صاحب تشریف فرمائیں خطابات فرمائیں گے حضرات آج کی یہ کانفرنس جو شرم و حیاء کے پاکیزہ انوان پر ہے اور اسلام اللہ رب العزت کا معبوب دین ہے فرمائے انت دین اند اللہ الاسلام لوگو اللہ کی ہاں دین اسلام ہے ورزید لکم الاسلام دینہ اللہ رب العزت اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے اسلام پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیاء ان الحیاء والیمان قرن جمعیہ لوگو ایمان اور حیاء یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں فائضہ رفعہ دوما رفعہ رفعہ جب ایک چیز کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسری چیز کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے جس وجود سے غیرت چلی جاتی ہے اس وجود سے رب العالمین ایمان کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور سید القنین صل اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے الحیاء من الیمان سید القنین کا ارشادِ گرامی ہے الحیاء شعبتم من الیمان اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام بھی انبیاء اکرام حیاء و غیرت والے صحابہ اکرام حیاء و غیرت والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید القنین نے فرمایا کہ حضرت عثمان سے آسمان کے ملیکہ رب کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حضرات اسلام غیرت کا پیغام دیتا ہے اسلام جرت کا پیغام دیتا ہے اور یہ ویلین ٹین ڈے حقیقت کے اندر کیا ہے یہ ایک عیسائی راہب تھا اور جس نے ایک راہبہ کے ساتھ زنا کیا بدکاری کی اور اس جرم میں اسے قتل کرتیا گیا اور عیسائی جو اللہ رب العزت کے باغی اور کائنات کے اس کائنات کے آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کی زمین پہ شرف کو پھیلانے والے تو اس پادری کو اس نے راہبہ کے ساتھ بدکاری کی اور زنا کے جرم میں اسے قتل کر دیا گیا تو عیسائیوں نے اس دن کو یومِ محبت کے طور پہ منایا جو اللہ اور پھر اس کے کے مقصد کیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو نکال دیا جائے مسلمانوں کو بے عیاء بنا دیا جائے مسلمانوں کو بے غیرت بنا دیا جائے جتبہ جہاد اور شوق شہادت ان کے دلوں سے نکھل جائے اللہ کی قسم یہ یورپ کے گنڈے اور بدماش یہ مشرف اللہ کی زمین پہ شرک پھیلانے والے جن کو ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کی طویب نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اندر ان تہواروں کو اس گندگی کو اس غلاظت کو پھیلا کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور غیرت کو نکالنا چاہتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے پاکستان جو کلمے کی بنیاد میں بنا پاکستان جو اسلام کی بنیاد میں بنا پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے جب پاکستان بنا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا مطلب ہے یہاں پہ رب کے قرآن کا نظام چلے گا آمنہ کے لال کا فرمان چلے گا لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے جب چودہ فروری آتا ہے تو یہ جو عیسائیوں کا بدماشی کا دن عیاشی کا دن اس کو ویلینٹائن دے کے طور پہ منایا جاتا ہے اور سیاسی لوگ پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں اور ہم عمران خان کو بھی کہتے ہیں تم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہو اور یہاں سے اگر تم واقعی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو تو ان فلموں پہ ان ڈراموں پہ ان گاموں پہ میڈیا پہ پبندی لگائی جائے کہ وہ ویلینٹائن دے کے حوالے سے بلکہ اس کی تردید کی جائے اس بدماشی سے اس عیاشی سے اس انڈا کرتی سے اس بے حیائی سے لوگوں کو خبردار کیا جائے ہم صاف کہتے ہیں اگر تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو افسوس لاہور کی یونیورسٹیوں میں اسلام آباد کی کناچیوں کی یونیورسٹیوں میں افسوس کی بات ہے کہ چودہ فروری کو مسلمان کی بیٹی مسلمان کی پہل وہ ایک غیر مارک لڑکے کو پھون پیش کرتی ہے کیپ پیش کرتی ہے اور آئی لاب یو کا میسج کرتی ہے اور یاد رکھو اسلام پاکیزگی کا دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پہلی اچانک نظر جو کسی غیر مارم عورت پہ پڑ جائے پہلی اچانک نظر وہ معاف ہے فرمایا اگر دوبارہ کسی غیر مارم پہ نظر اٹھا کے دیکھے گا فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہوگا اسلام نے تو مرد کو نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا اسلام نے غیرت کا پیغام دیا لیکن افسوس ہے آج پاکستان جو کلمے کی جگیر ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کے اداروں میں نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکیوں کو پھولوں کے گل دستے پیش کریں اور گلاب کے پھول پیش کریں اور سورہ غمارے پیش کریں کیپ پیش کریں اور کمرے بکھ کروا کے حجاشیوں پندواشی کو پھیلایا جائے کعبہ کرم کی قسم ہے یہ پاکستان علماء کا پاکستان ہے یہ پاکستان پاکستان غازیوں کا پاکستان ہے یہ پاکستان مجاہدوں کا پاکستان ہے جب تک قسم میں چان ہے موہ میں سبان ہے ہم سرزمین پاکستان میں اس بدماشی اور عیاشی کو چلنے دیں گے اس بدماشی اور عیاشی کو چلنے دیں گے ہم ہم ساتھ کہتے ہیں پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ ان بے ہیائی کے پروگراموں پہ پبندی عید کی جائے اس سے ساپ بات کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بے ہیائی کو بدماشی کو عیانی کو فہاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں آج بلے افسوس کی بات ہے اور اسلام نے تو عورت کو اسلام نے تو مرد کو تنگ لباس پہننے سے منع کیا لیکٹران افسوس کی بات ہے یہ مسلمان کی بیٹی ہے یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے محب رسول کہتا ہے اور جناب محبت رسول کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے اور اس کی جوان بیٹی پینٹ شل پہن کے چوڑی پجام پہن کے ننگے موں ایک غیر بارم لڑکے کے ساتھ پارکو میں پھرے ہسٹلوں میں پھرے آئی لاب یو کا میسج بیجے کیت بیجے اور پھر اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے ہم صاف کہتے ہیں یہ بدماشی یا شیع یہ محبت نہیں ہے غیر محرم لڑکی اور غیر محرم لڑکا لیٹھ ہم صاف کہتے ہیں اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے سالمو آج کسی کی جوان بیٹی کو گلاب کے پھول پیش کرنے والے بدماش نوجوان کسی کی جوان بیٹی کو آئید آویو کا میسج کرنے والے جوان اور کسی کو غبار پیش کرنے والے نوجوان اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں کہے کہ مجھے آپ کی بہن سیش کے مرنے مارنے کے لیے تم تیار ہو جائے گا اور جسے تم گلاب پھول پیش کرے گا گیپ پیش کرے گا گل دستہ پیش کرے گا کیا وہ کسی کی بہن اور بیٹی نہیں ہے حقیقت کے اندر ہمارے ان معاشروں کو گندگی سے پھرنے کے لیے بے حیاء و بے غیرت بنانے کے لیے جور حالات میں منحج رسول کو تھامنے والوں کی ذمہ تاری ہے ان حالات میں جو ہمیں گینے کتاب اور سنت ہیں ان پہ یہ ذمہ تاری آئد ہوتی ہے اس وائل وائل ان ٹین دیکھ کے ذریعے جو بدماشی جو آیاشی جو عشق کے نام پہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کی ایک ایک بستی میں ایک ایک چوک میں ایک ایک گلی میں امت مسلمہ کو ان ساسوں سے ان خلاستوں سے ان غلاستوں سے اس بدماشی سے اس قریادی سے اس فاشی سے اس گندگی سے اس بے حیائی سے اس بے غیرتی سے خبر دار کیا جائے میں محترم کاری مضمل اور ان کے رفاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے شرم و حیاء کانفرنس کر کے امت مسلمہ کو بیدار کیا ہے امت مسلمہ کو خبر دار کیا ہے یہ فضیلت و شیخ مفتی صحیح صاحب محترم خال صحیح و و صاحب یہ تشریف لائے ہیں امت کو ان بربادیوں سے ان تبانیوں سے اس بدماشی سے اس گندہ گردی سے اس عیاشی کے سیلاب کے آگے باندھ کاننے کے لیے خبر دار کرنے کے لیے حضرات تو لفظ ہیں ایک عشق ہے ایک محبت ہے عشق بزاری لفظ ہے آج نوجوان کہتا ہے مجھے فلان کی بیٹی سے عشق ہے اور ظالم اگر کوئی کہے مجھے تیری بہن سے عشق ہے مجھے تیری بیٹی سے عشق ہے اور کسی کی جوان بیٹی کو بھول پیش کرنے والے کسی کی جوان بیٹی کو آئی لو یو کا میسج کرنے والے کسی کی جوان بیٹی کے ساتھ ہوتلوں میں رات گزار کے بدماشی کرنے والے کسی کی جوان بیٹی کو ویلنٹ ٹین ڈے کے موکے پہ کیک پیش کرنے والے اگر کوئی تیری پہن کو میسج کرے تیری پہن کو کیک دے تیری پہن کو لے کے بارک میں چائے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ بطان ظالم جس کو تُو میسج کرتا ہے جس کو تُو کیک پیش کرتا ہے جس کے ساتھ تنہائی میں رات گزارنے کی خواہش کیا وہ کسی کی بہن نہیں کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں کیا وہ کسی کی عزت نہیں ہے اسلام شرم کا پیغام دیتا ہے زیرت کا پیغام دیتا ہے حجاء کا پیغام دیتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے آج یہ ساری سازش ہے یہ جورب کی سازش ہے ان کا مقصد کیا بے پردگی کو گندے لباس کو ان چیزوں کو پھیلا کے مسلمانوں کو بے حیرت بنا کے ان کے دلوں سے جفت جہاد شرق شہادت کو نکال دیا جائے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم محمد عربی کے دیوانے ہیں پڑھوانے ہیں محبت کرنے والے ہیں آج کے سمجھ میں 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 اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں رب کی توحید کے لیے سید الکونین کی ختم نبوت و رسالت کے لیے کتاب و سنت کی پالا دستی کے لیے قربانیوں کے لیے کیا اس کے لیے تیار ہو ہاتھ اٹھا کے تیار ہو اسلام کے غلبے کے لیے قربانیوں کے لیے تیار ہو فہاشی اور یانی کے آگے باند باننے کے لیے تیار ہو سبحان ربی کا رب عزت اممہ یسفون والسلام علی المسلین والحمدللہ رب لیے